مرحور ٹی وی دس سب سے نیاب اور یونیک شیروں کا بتانے جا رہے ہیں ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود گنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے نمبر دس دی وائٹ لائن شیروں کی تمام نسلوں میں سے ایک نیاب نسل وائٹ لائن کی ہے اور یہ دنیا میں بہت کم جگہوں پر پائے جاتے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق ساؤت افریقہ کے جنگلز میں پندرہ سے بیس سفید شیر موجود ہیں ساؤت افریقہ کے نیشنل زو نے بھی ایک سفید شیر کا جوڑا پالا ہوا ہے سفید شیر کے بچے بہت ہی مہنگے داموں پر بھکتے ہیں جن کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے اور دنیا کا سب سے پہلا وائٹ لائن انیس سو بتر میں افریقہ کے جنگلز میں دیکھا گیا نمبر نو بربیریل لائن نار تفریقہ میں پائے جانے والا یہ شیر دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ ان کے بال گردن سے ہوتے ہوئے جسم کے نیچے تک پھیلے ہوتے ہیں اور ان کا دوسرا نام پنٹیرو لیو لیو بھی ہے اور ان کے بچوں کو دبائی کے امیر شیر گروں میں بھی پالتے ہیں جن کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے لمبائی میں یہ عموماً نو شہر یا آٹھ سے دس شہر یا آٹھ فٹ تک لمبے ہوتے ہیں اور دو سو کیجی وزن رکھنے والے یہ ببر شیر باقی شیروں سے زیادہ خطرناک بھی ہوتا ہے نمبر آٹھ دی بلیک لائن یہ دنیا کا سب سے نیاب شیر ہے نیشنل جیوگرافی کی ایک رپورٹ کے مطابق ایمازون کے جنگل میں صرف دو بلیک لائن سی آج تک دیکھے گئے ہیں اور دنیا کا سب سے پہلا بلیک لائن انیس سو پچھتر میں ایک رپورٹر نے ویڈیو میں ریکارڈ کیا تھا نمبر ساتھ اساسا لائن دوستو کچھ شیر اپنے یونیک کلر کی وجہ سے نیاب ہوتے ہیں اور کچھ شیر اپنے شکار کرنے کی طریقے کی وجہ سے لیکن اساسا لائن اپنی اکمال کی خوبی کی وجہ سے بہت ہی یونیک اور نیاب شیر مانا جاتا ہے اور وہ ان شیروں کا درختوں پر چڑ جانا کیونکہ شیروں کی یہ وائد ہی ایسی نسل ہے جو درختوں پر آسانی سے چڑ جاتی ہے اور لوگ ان شیروں کو دیکھنے کے لیے بہت چھوک سے زو میں آتے ہیں دوستو دنیا میں کچھ جنور اتنے یونیک ہیں کہ انہیں لیپس میں انسانوں نے بنایا ہے جی ہاں دوستو لگر لائن بھی انہی یونیک ہائیبریڈ جنوروں کی لسٹ میں آتے ہیں کیونکہ انہیں میل شیر اور فیمل ٹائگر کے سپنز کو ملا کے لیپس کے اندر بنایا گیا تب ہی یہ آدھا چیتا اور آدھا شیر کی طرح لگتا ہے دنیا میں اس وقت سب سے بڑا لگر ہرکولیس کے چڑیا گھر میں مجود ہے جو کہ دس فٹ لمحہ اور چار فٹ انچا ہے دنیا میں ایبریڈ لائن کی یہ نسل صرف امریکہ کے چڑیا گھروں میں پائی جاتی ہے اور کچھ امیر لوگ ایسے بھی ہیں جو اس نیاب جنور کو شوک سے گھر میں بھی پالتے ہیں دوستو یہ شیر اتنا نیاب ہے کہ صرف افریقہ کے ساؤتھ ویسٹ میں پائی جاتے ہیں اور ان کا شکار دنیا کا سب سے مشکل شکار بھی مانا جاتا ہے کیونکہ یہ دکھنے میں بہت سست ہوتے ہیں لیکن فطرطن یہ بہت ہی تیز اور چلاک ہوتے ہیں اور کسی بھی شکاری کو دور سے ہی جانج لیتے ہیں یہ لمبائی میں آٹھ سے دس فٹ تک لمبے ہوتے ہیں جبکہ چار سے پانچ فٹ تک اونچے بھی ہوتے ہیں نمبر چار مسائل لائن دوستو مسائل لائن شیروں کی نسل میں سب سے چھوٹی کمر اور لمی ٹانگیں رکھتے ہیں اور کیوبا کے جنگلوں میں دو سو سے تین سو جوڑے ہی مسائل لائن کے مجود ہیں مسائل لائن شیروں کی وائد ایسی نسل ہے جو دنیا کے کسی بھی چڑیا گھر میں آج تک نہیں پالے جا سکے کیونکہ ان کو غلامی کرنا بالکل پسند نہیں اور لمبائی میں یہ آٹھ سے نو فٹ تک لمبے ہوتے ہیں جن کے باغنے کی سپیڈ باقی شیروں کی نسبت بہت تیز ہوتی ہے نمبر تین ایسیارٹک لائن شیروں کی سب سے وفادار نسل مانے جانے والے اس شیر کے تین نام ہیں نمبر ایک ایسیارٹک لائن نمبر دو دی انڈین لائن اور نمبر تین پینترہ لیو پرسیکا جو ترکی سے ہوتے ہوئے ساؤتھ ویسٹ ایشیا سے انڈین سب کونٹیننٹ تک پائے جاتے ہیں مگر ان کے نیاب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی پالتو ہوتے ہیں اسی لئے شیروں کے شکین لوگ انہیں پیار سے گھروں میں بھی پالتے ہیں نمبر دو ٹرانسفل لائن یہ شیروں کی ایک سب سپیسی ہے جو ساؤتھ ایسٹرن لائن سے بھی جانی جاتی ہے میل ٹرانسفل ایک سو چالی سے ایک سو پچاس کیجی جبکہ فی میل ٹرانسفل ایک سو ستر سے ایک سو اسی کیجی تک وزنی ہوتی ہے اور یہ شیر اپنے ہنٹنگ اور خوبصورت لک کی وجہ سے بہت ہی یونیک ہیں اسی لئے چڑیا گھر والے کروڑوں روپے دے کے ان کو اپنے زوز میں پالتے ہیں نمبر ایک ویسٹ افریقل لائن افریقہ میں مجود تمام شیروں کی نسلوں میں سب سے خطرے میں اس نسل کے شیر ہیں کیونکہ یہ پوری دنیا میں صرف کچھ زوز میں ہی مجود ہیں جنگلوں میں مجود تعداد سولہ سو سے اٹھارہ سو تک ہی رہ گئی ہے جو کہ افریقل شیروں میں سب سے کم تعداد ہے دوستو یہ تو تھے دنیا کے سب سے یونیک دس شیر آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمینٹس کر کے اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ملتے ہیں ایک نائی ویڈیو کے ساتھ تب تک فی ایمان اللہ